اور راجب بیوروکریسی میں حل چل اور کھماسان بچا ہوا ہے کیونکہ سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ کون بنے گا اخلیش ترکار کا اگلا مکہ سچو آلوکرنجن کے بعد کون سبھالے کا یہ دائیت ہو جراصل مکہ سچو آلوکرنجن کا ایکسٹینشن 30 جون کو ختم ہو رہا ہے ریٹارمنٹ کے بعد سرکار نے انہیں تین مہینے کا ایکسٹینشن دیا تھا اور ایسے میں بیوروکریسی میں حل چل ہے کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے حالانکہ جو موجودہ سمیہ میں اے پی سی یعنی کشیف پادنائیو تھے ونشو پال یادو اور امر سنگھ دیپک سنگل کے سپورٹ میں ہے پرموکریسید وطر راہول بھٹناغر اور راجسو پرشت کے چیئرمن انیل کمار گپتہ بھی اس دوڑ میں ہے کمہیں دیپک سنگل کے ویروض میں مکہ منتری اور رام گپال ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں کون بازی مارتا ہے کہ ان کی پہلی پسند پرمیر کمار ہیں حالوک رنجن جو کی ریکار ہو رہے ہیں راہول بھٹناغر کا نام بھی ہے دیپک سنگل کا جو کی جنہیں سوپال یادو امر سنگھ کا سمرتھان ہے راجسو پرشت کے چیئرمن بھی اس ریس میں ہیں راہول بھٹناغر لیکن پہلی پسند کے طور پر پرمیر کمار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آگتے ہوگا کہ کون ہوگا اگلا بھوپسنس اور در تنزیل ہتیا کان میں سٹی اپ کو بڑی کامیابی ملی تنزیل احمد اتیا کان کا مکہ روپی مونیر گرفتار کر لیا گیا مونیر کو آج نوڈہ سٹی اپ میں گرفتار کیا تین دن پہلے مونیر کے ساتھی کو پولیس میں گرفتار کیا تھا اور ساتھی کی ہی نشان دہی پر مونیر کی یہ گرفتاری ہوئی ہے غازیباد کے ای بی ای ایس کالیج کے ہوسٹل سے گرفتاری ہوئی ہے مونیر کی کالیج کو ہوسٹل میں تین دن سے چھپ کر بیٹھا تھا مونیر مونیر کے ساتھ دو اور ساتھی بھی گرفتار کر لیا گیا ہیں تنزیل کی ہتیاں میں استعمال نائن ایم ایم کی پسٹل کی اس کے پاس سے بڑا بیٹھ ہو مونیر پر تھا دو لاکھ اوپے کا نام اور گرفتاری کے بعد مونیر کو نوڈہ لے جائے گیا ہے مونیر اسے اینائی زمیت کا ایجنسیاں کو سٹاش کرنے میں جوٹی ہوئی ہے ایک سیسی تصویریں گرفتاری کے بعد کی مونیر کیا آپ کے سامنے جو اسے گرفتار کیا گیا ای بی ایس ہوسٹل میں پچھوے تین دن سے یہ رکا ہوا تھا اور بجنور سے کچھ کیش کے جھگاڑ میں یہ تھا اور اسی دوران استف کو بھنک لگی اس کے ساتھی کی گرفتاری چوتی تین دن پہلے ہوئی اور اسی کے نشان دہی پر استف اور انائی نے چال بچھایا اور اسے دھر تن ہو جائے دو لاکھ روپے کا اس پر انام تھا تنچی لحمد اکیہ کانت کا بکیار اوپی چوبیس گونیاں نے اینائی کے ٹپی ایس پی پر گاگی تھی ایک کے بعد ایک اور کالیج کو ہوسٹل میں پچھلے تین دن سے چھپ کر رہ رہا تھا اور یہ ایک سی سی تصویریں مونیر کی جسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور لگاتار یہ اپنی لوکیشن بدل رہا تھا اس کے پاس سے نائن ایم ایم کی پسٹل بھی برامت کی ہے گازی آباد کے ایوی ایس کالیج کو ہوسٹل سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور ایسٹی ایف اس بارے میں پرس کانفیس کر بھی پوری جانکاری بھی دے گی مونیر کے ایک ساتھی کو بھی ایسٹی اپنے گرفتار کیا تھا جس کے نشان دہی پر لگاتار جانکاری مل رہی تھی کہ مونیر کہاں پر ہے اور اس کے بعد اس سے دھردہ بلچا گیا ہے یہ تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں چار اپیل کے جب تنفیل کی حقیتہ کر دی گئی تھی لگنارکار سے وہ بجنور سے لوٹ رہے تھے اپنے بھانجی کے شادی کے بعد اور اسی دوران بائی پر سبار ہو کر مونیر اور اس کے ساتھی پہنکتے ہیں اور تابرس اور فائرنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں ان کی پتنی فرزانہ کو بھی کئی گونیاں لگتی ہیں اور ان کی بھی ایم سمیلات سے دوران باہت ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو مکیاروپی مونیر تھا اسے گرفتار کر دیا گیا ہے خوفی آجنسی اور یو پی ایس ٹی ایف کے لئے پریشانی کا سبب بنے مونیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے تازہ جو جانکاریاں مل رہی ہیں کہ مونیر کو گازی آباد سے گرفتار کیا گیا ہے جہاں وہ ای بی ایس انٹر انجننگ کاللیج میں کے ہوسٹل میں پچھلے تین دن سے رکا تھا اس کے ایک ساتھی کی نشاندہی پر یو پی ایس ٹی ایف نے وہاں پر جال بچھایا اور کل دیر شام نو بجے کی یہ آپریشن کو انجام دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ابھی پوری طرح سے گوپنی رکھا گیا ہے اس آپریشن کی جانکاری کو بھی ساتھی ساتھ جو مونیر سے پوچھتاج کی جاری ہے وہاں پر تین خوب جو ایجنسیز ہیں وہ موجود ہیں چاہے وہ بات کی جائے یو پی ایس ٹی ایف کی این آئی اے کے علا ادھکاری بھی موجود ہیں اور دلی کی سپیشل سیل بھی وہاں موجود ہے مونیر نے حال فلحال جو تازہ جانکاری مل رہی ہے سورسز سے ان کا کہنا ہے کہ مونیر نے کملہ نگر میں دلی میں ہوئی ایٹی ایم لوٹ کو پوری طرح سے قبولا ہے کس طرح اس نے گھٹنا کو انجام دیا تھا علیگر میں دو بڑی لوٹے اس نے کی تھی تیس تیس لاکھ روپے کی اسے قبولا ہے ایک جی آر پی کے سپاہی کو مار دیا تھا اسے اس نے قبولا ہے ساتھی ساتھ کئی ایسے معاملوں میں جس میں وہ مکھہ روپی رہا ہے اس نے پوری گھٹناوں کا انعورن کیا ہے بتایا ہے کہ کس طرح اس نے گھٹناوں کو انجام دیا تھا امید کی جاری ہے کہ جلدی ایک بڑی بڑی پریس کانفرنس کی جائے گی اور مونیر کو سامنے رکھ کر اس پورے گھٹنا کرم اور کس طرح سے تنجیل احمد کی اس نے ہتیا کی اس کو میڈیا سے ساجہ کیا جائے گا کیامرمین اشونی سنگھ کے ساتھ ابھی شیخ سنگھ لکھنو سمچار پلس تو مونیر کو کازیاباد کے بی ایس انجیرنگ کالیج کو ہسٹل سے گرفتار کیا گیا اور یہاں وہ تین دن سے چھپ کر رہ رہا تھا یہ پورا آپریشن کل دیر رات نو بچے پورا ہوا فیلال مونیر کو نوڈا لے جائے گیا نائیے کے ڈیپٹی ایس پی تنظیل احمد کی ہتیا کا مکہ آروپی مونیر کو سٹی ایفٹی نوڈا یونٹ نے گرفتار کر لیا ہے اسے غازیاباد اور نوڈا کے بورڈر علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد اس کو نوڈا میں کسی اگیاد جگہ پر رکھ کر اس سے پولس کے اچھا دکاری پوچھتاج کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ مونیر پچھلے تین دنوں سے غازیاباد کے ای بی ایس کالج میں ایک ہاسٹل میں اپنے دوست کے روم پر رہ رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بجنور میں کیش لینے کے لیے بھیجا تھا جس کی بھنک پولس کو لگ گئی ستروں کی معنی تو مونیر پچھلے کافی عرصے سے نیپال میں رہ رہا تھا اور ایک بار پھر وہ کیش لینے کے بعد واپس نیپال بھاگنے کی فراق میں تھا لیکن اس کے پہلے ہی پولس نے اسے دھر دب اچھا واحد کے ساتھ بدی زمہ غازیاباد سماشہ پلس مونیر کی گرفتاری کے بعد ہم نے بات کیا ایڈی جی لائن آرٹر دلجیت چوتھری سے اینائیے کے ادھکاری تنجیل احمد کے حتیقان کے مکہ اروپی اور لگاتار خوفیہ ایجنسی اور یو پی ایس ٹی ایف کے لیے بھی پریشانی کے سبب بنے مونیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس معاملے میں جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈی جی کانون نویس تھا ڈلجیت سنگھ چودھری صاحب ہے ان سے بات کریں گے سر مونیر آخرکار ہتھے چڑ گیا ہے آپ لوگوں کے کتنا مشکل تھا اسے پکڑنا کیونکہ وہ موبائل فون نہیں یوز کرتا تھا خاصی اس کو ٹریکنگ کی بھی جانکاری تھی کس طرح ٹریک کیا جاتا ہے نشید روپ سے آج کے ٹائم میں اتر پردیش کا ستر شاتر بدماش ہوئی تھا اس کے اوپر دو لاکھ روپے کا انعام بھی تھا اور کئی ساری ڈسٹرکٹ سے اس کی تلاش جاری تھی انکلوڈنگ ڈیلی پولیس بھی اس کی تلاش کر رہی تھی وہ آج گرفتار ہوا ہے نویڈا ایس ٹی ایف ٹیم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور ایک یہ بڑی کامیابی ہے اور اچھی بنامدگیاں بھی ہم امید کرتے ہیں بہت جلدی ہوں گی کچھ ہتھیار بھی ملے ہیں اور نشید روپ سے بھی پوشتاز جاری ہے اور بھی چیزیں پرکاش میں آنے پر کاروئی کریں گے ڈلی سپیشل سیل این آئی اے کے ادھیکاری اور اوپی ایس ٹی ایف اس سے پوشتاز کر رہی ہے یہ جو اس سے جانکاری مل رہی ہے سورچے سے کی اس نے کئی بڑی لوٹے ہیں کملانگر میں جو دلی میں لوٹ ہوئی ایٹی ایم کیش وین کے علاوہ بھی کئی لوٹے اس نے قبولی ہیں کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں اس کے گروہ کے گرفتار کیے گئے ہیں جو اس کے گروہ کے پہلے والے لوگ تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں یہی شیش تھا ابھی اس کے کھلاسے میں اور کیا کیا نئے لوگ آتے ہیں کہاں کہاں اس کے شیلٹرز تھے کہاں کہاں یہ کانسپریسی کرتا تھا وہ سب چیزیں وہ پرکاش میں آئیں گی نشید روپ سے ان کے خلاف سب کاروائی کی جائے گی نیپال سے بھی تار جوڑ کے دیکھے جا رہے ہیں کچھ انٹرنیشنل گینگ سے بھی سمپرک ہو گئے ہیں نیپال سے کچھ ایسے مجبوط ہمارے پاس ایویڈنس اس کے ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن اس کے کچھ ساتھی نیپال میں تھے اور ابھی حال فلال میں کچھ یہاں گرفتار بھی کیے گئے ہیں جو ابھی نیپال میں جاتے لیتے تھے تنجیل احمد کی حد تیمہ استعمال نائن ایم ایم بھی اس کے پاس سے برامت ہوئے ہیں وہ نائن ایم پسٹل برامت ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ دو ریوالور بھی برامت ہوئے ہیں اس میں وہ ویپن بھی انکلوڈیڈ ہے جس میں اس نے ایک جی آر پی کے کانسٹیبل کی حتیہ کرنے کے بعد اس کو لوٹا تھا وہ سب چیزیں برامت ہو چکی ہیں ابھی پوچھتاج جاری ہے نشطی طرف سے آگے بھی کچھ اچھے کھلاسے ہوں گے لگاتار منیر سے پوچھتاج جاری ہے ڈلی کی سپیشل سیل نائیے کے عدیقاری وہاں موجود ہیں اور لگاتار اس سے پوچھتاج کی جاری ہے کیا سے لگائی جاری ہیں کہ کئی ایک بڑے گھٹنا کانڈوں کے بارے میں وہ جانکاری دے سکتا ہے کیمروین ایشمنی سنگھ کے ساتھ ابھی شیخ سنگھ لکنو سمچار پلس اور منیر نے جو خلاصے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس کے پوچھتاج میں منیر نے یہ خلاصے کیا ہے کہ اس نے کئی جگہ لوٹ کی بڑی وارداتوں کو انجام دیا ہے علم دلی کے خمدر اجر میں کروڑوں کی ایٹیم لوٹ میں وہ شامل تھا لوٹ کے دوران منیر نے گارڈ کو گولی مار دی تھی اور علی جر میں تیس تیس لاکھ کے دو لوٹ کو بھی اس نے انجام دیا تھا جی ارپی کے سپائی کی گولی مار کر اس نے ہتیا کی تھی اور جب ہتیا کی اس کے بعد سے ہی وہ اتیار اب پولیس نے برامت کیا ہے اسی کا استعمال اس نے جی ارپی کے سپائی کی ہتیا کرنے میں کیا تھا اور اس پسٹل کو بھی ایس ٹی اپ نے ضبط کیا ہے اور کون ہے یہ منیر ہم آپ کو بتاتے ہیں سہسپور کے سرو سہورہ کا رہنے والا ہے دوزار تیرے میں علی گر پہنچا تھا منیر دوزار تیرے میں ہی اس کے خلاف زمین قبضانے کا مقدمہ ترس ہوا ہے علی گر مسلم انیورسٹی کے چھاتروں کے بیچ منیر کا خوف تھا ایمیو کے چھاتر آلنکیر کی ہتیا کے بعد یہ چرچہ میں آیا منیر نے ریلوے مجسٹریٹ کے گنر کی پسٹل بھی لوٹی اور اسی پسٹل سے تنزیر احمد کی ہتیا کی آشنگ کا ہے لگاتار اس سے پوچھتاچ کی جاری ہے اور ایک کے بعد ایک کئی خلاصے ہو رہے ہیں تین اپریل کو ہی تھی تنزیر احمد کی ہتیا بائیٹ سبار بدماشوں نے تنزیر احمد کو گولی باری تھی بجنور سے لوٹتے باقت تنزیر احمد کو گولی باری گئی تھی اور منیر اسم کا مکھیا تھا اور اس نے ایک کے بعد ایک چوبیس گولیاں دا جی کھن کے سینے پائے اپنی بھانجی کی شادی میں بجنور کہتے تنزیر احمد اور قومی اکتہ دل کی پریس کون فیلم میں آپ کو سیدھے لیے چلتا ہے بیلگام اپرادیوں نے عام جنتہ کا جینہ دوبھر کر دیا پردیش سرکار کے مقیہ اس سب باتوں سے بے خبر ہو کر ہزاروں کروڑ روپے کے بگیاپن دے کر میڈیا کے مادھیم سے اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور اپنی چھوی کو بنانے کا پریاس کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اتر پردیش کے اس واتاوران کو اپنے انکول بنانے کے پریاس میں جدے ہیں کنٹو میں آج آپ کے آپ سب کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چکی کانگریز کے ویفل شاسن سے دیش کی جنتہ پھوک چکی تھی اس لیے خیدر کی سرکار کے چناؤ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کے چناؤوں میں جہاں کہیں بھی کانگریز پارٹی کی سرکار اور ویوستہ کے خلاف چناؤ ہوئے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو سفرتا ملی کنٹو اس کے ٹھیک ویپرید جن پرانتوں میں چھیتریے دلوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو لڑنا پڑا انہیں ناکامی حاصل ہوئی اس کے اس پشت اداران ہے ہریانہ کی سرکار کانگریز کے خلاف لڑائی تھی بھاجپا جیتی مہاراشت میں کانگریز کے خلاف لڑائی تھی بھاجپا کو جیت حاصل ہوئی اب یہ آسام میں کانگریز کے خلاف لڑائی تھی اس لیے بھاجپا کو جیت حاصل ہوئی لیکن ٹھیک اس کے ویپرید تامل ناڈو میں جب وہاں چھیتریے دل سے مقابلہ ہوا تو بھاجپا بھی بھل رہی اور چھیتریے دل سفل رہے پسچم بنگال میں یہی استھیتی اور بیہار میں بھی موڈی کو قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا اتر پردیش کے حالات ایسے ہی ہیں یہاں کانگریز کا کوئی استحتو نہیں اس لیے بھارتی جلتہ پارٹی کو سپا اور بسپا جیسے چھیتریے دلوں سے اس چناؤں میں مقابلہ کرنا ہے اب اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کینڈر کی ویپل سرکار اور پردیش کی ویپل سرکار کے مقیہ ان دونوں کی ملی بھگت سے اپنے اپنے فائدے میں اتر پردیش کے واتاوران کو خراب کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور انکریب اور انکریب تیوہاروں کے اوثروں پر بڑے پیمانے پر سامپردائی دنگے بھڑکانے کی یوجنا ہے ساتھیوں اس کرم میں میں جو ان دینوں وشائی چرچہ میں آیا اس کی اور بھی آپ کا دھانہ کرشت کرتے ہوئے اپنے دیش اور پردیش کی جنتہ کے سامنے اپنی پارٹی کا اپنے دل کا فقش رکھنا چاہتا ہوں ایک منٹ رکھ جائیں اپنے دل کا بھڑکانے دل کا وشائی چاہتا ہوں اپنے دل کا فقش رکھ جائے اور کھا کہ یو پی میں لوٹ مچی ہے افزال انساری بول رہے تھے افزال انساری کی یہ پریس کانفرنس ویلے ٹوٹنے کے بعد کونیکٹا دل سماجودی پارٹی پر بھڑکتی دیکھ رہی ہے سرکار پر بھڑکتی دیکھ رہی ہے بیجے پی کو بھی اس نے نشانے پر لیا اور سیدھے طور پر کہا کہ گنڈوں کا رات یوپی بے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا جب ویلے ہو رہا تھا تب ابزال انساری کو یہ پتا نہیں تھا کیا ابزال انساری جن کا ویلے نہیں ہو پایا اور اس کے بعد انہوں نے سر بدلا راستہ بدلا اور یوپی سرکار کو کوسنے کے لیے انہوں نے پریس کانفرنس بنائی یہ ابزال انساری کی پریس کانفرنس جس میں قومی اقتادل نے سماجودی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ یوپی میں لوٹ مچھی ہوئی ہے یہاں پر گنڈوں کا رات ہے ویلے گوٹنے کے بعد ہی قومی اقتادل نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کیا ویلے کرتے سمیں ابزال انساری کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ویلے کے سمیں ابزال انساری یہ ماننی کو تیار تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے سرکار بہتر کام کر رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ یہ افتر وادیتہ کی راجنی کی نہیں تو کیا تو ویلے ٹوٹنے کے بعد قومی اقتادل کی پریس کانفرنس جہاں پر یوپی سرکار کو ابزال انساری نے نشانے پر لیا اور ناراض ہو گئی ہے ویلے ٹوٹنے کے بعد قومی اقتادل کھیج گئی ہے اور اسی وجہ سے بڑاس نکال رہی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے اور یوپی سرکار پر نشانہ اس نے سادھا ہے رونے کا کی یوپی سرکار میں گنڈوں کا راز ہے اور پردیش کے مکھیا پوری طریقے سے پیل ثابت ہوئے ہیں کیا جب ویلے ہو گیا تھا یا ویلے کی پرکریہ چل رہی تھی تب ابزال انساری کو یہ پتا نہیں تھا یعنی کہ ابزال انساری ناراض ہیں کیونکہ ویلے ہو نہیں پایا سوازوازی پارٹیم اور اس وجہ سے وہ یوپی سرکار پر نشانہ ساتھ ہے مادیم سے بات شروع کرائی گئی اور اتر پردیش سرکار کے بریش منتری شریف بلیرام یادو جی کو میرے اس لکھنو اسکت آواز پر نو جون کو بھیجا گیا انہوں نے راشتی ادھیاکش کا حوالہ دیتے ہوئے پرستاؤ رکھا اور مانی شوپال یادو جی سے بھی وارتہ کرائی قومی اقتدل کے نتاؤں نے سماجوازی پارٹی کے پرستاؤں کو سویکار کیا اور سماجوازی پارٹی کے پرتیاشیوں کے پکش میں مت دینے کی بات مان لی اس کرم میں دس جون کو میری ملاقات شوپال یادو جی سے بھی کرائی گئی پونہ ہی گیارہ جون کو مانی مولایم سنگھ یادو جی کے بھلاوے پر میں اپنے بڑے بھائی شفت اللہ انساری ویدھائک کے ساتھ ان کے آواز پر گیا جہاں مانی نیتا جی نے سرپرتھم مددان میں سمرتھن کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دھنیوات دیا اور پھر بھولی بھسری یادو کا ذکر کرتے ہوئے ہم دونوں بھائیوں سے کہا کہ سماجوازی پارٹی کے چناؤ نشان سے تم دونوں ویدھائک پہلے چنے جا چکے ہو سمسط کے سدس بھی چنے گئے پھر ہم لوگ پچھڑ گئے تھے اب دیش اور پردیش کے سامنے بڑی چناؤتیاں ہیں سامپردائی طاقتوں کو روکنے کے لیے دوہزار سترہ کے چناؤں میں متوں کا بیبھاجن نہ ہو اس لیے اتینت آوشک ہو گیا ہے ہماری پارٹی کے سبھی نیتا گرم بھی اور ہمارے پریوار کے سبھی سدس بھی یا چانتے ہیں قومی اکتہ دل کو سبھا کے ساتھ ملایا جائے پچھڑے لوگ سبھا چناؤں کے سمجھ اس طرح بارتہ چلی تھی اور سبھا اور بسپہ سبھا اور قومی اکتہ دل کے شکچتکوں نے یہ بات تو چلائی لیکن انجام تک نہیں پہن سکی جس کے پھنسرو جو کازی پور سنسدی چھت بلیا سنسدی چھت اور گھوسی لوگ سبھا چھتر میں ہمارے پرتیاشی اور قومی اکتہ دل کے پرتیاشی کے بیچ میں جو متوں کا بیبھاجن ہوا اسی کے کارن بھاچپا ان سیڈوں کو جیت سکی اس لیے دو ہزار سترہ کے چناؤں کو درشت میں رکھ کر سامپردائی شکتیوں کو جو پردیش کا باتاورن خراب کرنے کے پریاس میں ہیں ان کو روکنے کے اون دیشے سے آپ اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ اپنے پرانے سمانوازی پارٹی میں لاؤڑ آئیے اور اپنے قومی اکتہ دل کو سپا میں بلائے کر دیجئے میں نے ان سے ایک سبتہ کا سمائے مانگا تاکہ اپنے پارٹی کے نیتاؤں اور ساتھیوں کو بھی بشواس میں لے کر اگلا قدم اٹھا سکوں اس قرم میں ایک کئی جن کو شریف شیوپال یادو جی نے ماننی ملائم سنگھ یادو کے آدیش پر سماج وادی پارٹی کے مکھیالے میں قومی اکتہ دل کے بڑے اتھکاریوں کی سوچی کے سام کو پریس کے سامنے پڑھ کر انہیں سماج وادی پارٹی میں سامنے کرنے کا اعلان کر دیا اچانک ایک چینل پر خبر پرساریت کی جانے لگی کہ مکھ منتری اکھلیش یادو قومی اکتہ دل وستپا کے اس ملن کی کاروائی کو غلط مانتے ہیں اور کیبنٹ منتری برغام یادو کو صدا کے طور پر منتری منڈل سے برخواست کر دیا گیا ہے پھر پچیس جون کو سماج وادی پارٹی کے سمسیدی گوٹ کی بیٹھک میں اس پرکران کا نستارن اس پرکار کیا گیا کہ مانی اکھلیش یادو جی کے حق کو سوئکار کر کے مانی ملائم سنگھ جی نے سوہم اپنے آدیش و نردیش سے پتر پردیش کے چناؤ پر بھاری اپنے چھوٹے بھائی شیوپال یادو دوارہ میڈیا جگت کے سامنے خوشت قومی ایک تدل و سپا کے بلے کیے جانے کے فیصلے کو رد کر دیا ایسے ہی دھوکھے ایسے ہی دھوکھا دینے کا ایک اور نڑے اس کے پورو بھی تب لیا گیا تھا جب یادو سنگھ کے پرکرن میں یادو سنگھ کا پرکرن دیش کی جانتا کے سمکش پجاگر ہو گیا اس کے بعد پردیش سرکار بھرشتہ چار کے کڑھڑے میں کھڑی ہو گئی تب اس پرکرن کو دبانے کے لیے اُٹر پردیش سرکار کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور مانی اچھ نیالے نے اس پرکرن کی جانچ سنگھ کو سنکھنے کا آدیش کر دیا جانچ کے دوران جب سی بی آئی کا ہاتھ اس سرکار کے آکاؤں کے گریبان کی طرف بڑھا تب مانی اکھلیش یادو جی کی ہٹ کے آگے مانی ملائن سنگھ یادو جھو گئے اور بیرہار چناؤں کے این موڑے پر جب لالو پرساد یادو شرد یادو نیتیش کمار دیوی گوڑا آج سرکھے نیتاؤں نے اپنی پارٹیوں کو سماج وادی پارٹی میں ویلے کرنے کا پہلے ہی نیڑے لے لیا تھا ان کے اس فائشلوں کو ٹھکرا کر الگ سے بیہار میں چناؤں لڑنے کا نیڑے لے کر اپرچیک شروع سے بھاچپا کو فائدہ پہنچانے کا اصفل پریاز کیا گیا کسی بھی پریبار یا کسی بھی پارٹی یا کسی بھی سنگٹھن کے مہتوپر پدہ آدھکاریوں کا یہ قطعہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آدھرش اور اپنے دشتکون ہمیں پیتہ کے فائشلے کی کوئی قدر ہے بیچارے چاچا جی جو میری درشتی میں ماننی ملائم سنگھ یادوں کو صرف اپنا بڑا بھائی یا نیتا نہیں مانتے بلکہ جس طرح سے ہنمان جی پربوشی سنگھ کو اپنا آراج مانتے تھے وہ بھی اپنے بھگوان سروپ ملائم سنگھ یادوں کو مانتے ہیں اب اس بھگوان اور اس کے بھکت شیوپال کی جب کوئی قدر نہیں تو قومی اقتدل کے ویدھائک مختار انساری اور سبغت اللہ انساری سے راج سبا اور ویدھان پرشت کے صددسوں کو جتانے کے لیے اپنے پکش میں ووٹ لے کر اور پھر ہمیں گھر بھلا کر دھوکہ دے کر اپمانیت کرنے کا جو کام کیا گیا اسے ہمارے نیتا ہمارے کارکرتا ہمارے سمرتھک ہمارے چاہنے والے اور خاص طور سے پوروانچل کی جدہ عام لوگ نیائے میں بشواس کرنے والے سب ہی انسان اسے غلط ماندے اور اس سے دکھی ہیں خاص طور سے ہمارے بھائی مختار انساری کے بارے میں بھرمت پرچار کر ان کی چھوی کو خراب کرنے کی جو شادیس رچی گئی اور میڈیا کے بھائیوں کو بینا ترچوں سے عوگت کرائے ان کے مادیم سے انرگل پریاب کرائے گیا ان لوگ کو ہمارے سمرتھک تو اکلیس ترکار پر جم کر برکت رہے ہیں اسے دھوکے کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے راجی سبا کے چناؤں میں ان سے ووٹ لیا گیا اور پھر دھوکا دیا گیا انہوں نے بیہار میں گڑ بندھن کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اکلیس شادوں کی ہٹ کے آگے ملانچنگ کو جھکنا پڑا اور ایک اک کر کے ڈیٹ بھی بتا رہے ہیں مختار انساری لیکن سوال یہ ہے کہ اب صرف ورد صرف ندارتہ میں وہ کیا یہ عاروق لگا رہے ہیں جس کے دیتریتوں میں پردیش دیش کو آزاد کرانے کی لڑائی کو ہندو مسلم بھائیچارہ مضبوط کر کے نئی دھار اور دشا دی گئی مختار انساری اس پریوار کا بنشج ہے جس کے نانا برگیڈر محمد عثمان انساری نے پاکستان کے خلاف لڑی گئی پہلی جنگ میں بھارتی سینہ کی خیادت کی اور پاکستانی سینہ کی چنگل سے جھانگر گھاتی اور نشیرہ گھات کو مخت کرا کر اس لڑائی میں تین جولائی سن 1948 کو مادر وطن کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ویرطہ ہو گیا اس کی ویرتہ کے لیے اسے مہا ویرطہ پردان کیا گیا اتر پردیش کی راجیت میں چناؤ کے دوران ہمارا لقش سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی کانگریس پارٹی اتوہ کوئی دھرم نرپیکشتہ میں وشواس رکھنے والی پارٹی نہیں ہے اور نہ آج ہے ہماری پارٹی کا لقش بھارتی جنتہ پارٹی اور فرقہ پرست طاقتوں کو راستے کو ستہ میں آنے سے روکنا ہے یہ حاصل اسپت نہیں تو اور کیا ہے یوہ مخمنطری کا لقش پردیش میں نفرت پھیلانے والی طاقتوں حوصلہ بلندہ پرادیوں ستہ سے جڑے ہوئے بھرشتہ چاریوں بے لگام نوکر شاہوں لوٹ خشوت اور کمیشن خوری لپت بھرشت ادھکاریوں تتہ ستہ کا دھاؤں ستہ کر گاؤں میں غریبوں کو ستہنے والے سامنطوا دیوں اور پچھلے چناؤں کے سمجھ جنتہ کا بوٹھ حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ان لبھاؤنے وادوں کو جو اب تک پورا نہیں کیے گئے ایوہم بجلی پانی سڑک گرتی ہوئی کانون بیوستہ کمرتور مہنگائی تتہا کسانوں کی دودھرشا کو سدھارنے کی دشا میں کوئی سارتھک پریاس نہ ہو کر ماتر قومی ایک تعدل اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن لوگ پریے ویدھائک مختار انساری کو نشانہ بڑھا کر کٹر پنسی تعدل کا سمجھن حاصل کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے بہرحال انسان ٹھوکرے کھا کر بھی کچھ سیکھتا ہے اس گھٹنا کرم کے بعد آتھ جولائی کو ہمارے باٹی کا ایک سمیلن آہود کیا جا رہا ہے وشتیت رنمی کی پوسی سمیلن میں بیٹھ کر ہمارے ساتھی ترے کریں گے فیلہا سمان ویچار دھارہ والے دلوں سے وارٹا کی جائے گی اور پوروانچل میں فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے اور اس اہمکاری مخمنطری کو جنتہ سے کیے گئے وادوں کو بھورا نہ کر پانے کے عوض خاص طور سے پوروانچل میں سبق سکھایا جائے گا دھنیواز یعنی کسی ساتھی کو کوئی پرشت کرنے ہیں تو باری باری سے کر لیجئے میں اتر دوں گا بلکل ظاہر ہے اگر اکھلیش جی کے آدرش ان کے پتا کو پتا نہیں ان کے چاچا کو پتا نہیں اس پارٹی کے راشتی ادھیاکش اور اتر پردیش کے چناؤ پرباری کو پتا نہیں تو کیا یہ حاصل سسپت نہیں ہے یا ایک بائیک میڈیا کے ایک چینل کے ایک ویقتی کے دوارا جو ان کے انڈر ہینڈ بھیتر بھیتر ایک ان کے بیچ میں سمجھوتا ہے ان کے سجھاؤ پر کہ بڑا اچھا اثر ہے اپنی برانڈنگ کرنے کا میں خبریں پہلے چلا دیتا ہوں آپ اس پر ار جائیے مختارن سالی ایسا نام ہے جسے اتر پردیش میں فرقہ پرست طاقتیں سامنت وادی طاقتیں